اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے دوپیر کا کھانا وہ بھی اپنے کھیت کے اندر آج ہم بنائیں گے چکن اور آلو کا سالن اور یہ بڑا ہی مزیدار ہوتا ہے کھانے میں اور یہ بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو یہ ابو جان کا فیورٹ ہے ان کی فرمایش پہ میں بناؤں گا تو آئیے دیکھ لیتے ہیں یہ کس طرح بنایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل جو ہے یہ ہمارا ڈیڑ کپ ہے کڑاہی کے اندر ہم نے ڈالیا ہے یہ گرم ہو گیا تو پیاز جو اس میں ہم شامل کریں گے وہ دو عدد پیاز ہیں میڈیم سائز کے بسم اللہ پیاز ہمارا ہلکا برون ہو چکا ہے اور اب اس میں ہم شامل کریں گے دوچمچ لسن کا پیسٹ لسن کو تھوڑا سا بھوننے کے بعد اب تین چمچ اس میں ہم ادرک کا پیس شامل کریں گے ادرک اور لسن کو بھوننے کے بعد اب اس میں جائے گا دس عدد سبز مرچہ ہم نے کاتی ہیں بریک بریک اور تین جو بڑے سائز کے ٹماتر ہیں وہ ہم شامل کریں گے اب ہم لال مچ شامل کریں گے دیر چمچ دوچمچ اس میں نمک شامل کریں گے ایک چمچ حلدی شامل کریں گے مسالہ ہمارا اب بھونن گیا ہے تھوڑا سا اس میں پانی شامل کریں گے بلکل تھوڑا سا اب ہم کریں گے چکن شامل ڈیڑھ کلو ہمارے پاس چکن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بزنگ کی walks muitas ہمارے پاس چگئinha ژیڭ кадول چکن دوار مارا یہ بون چکا اور اب اس میں ہم علو شامل کریں گے چکن ہمارا ڈیڑھ کلو تھا علو جو ہم نے لیے ہیں یہ ایک کلو لیے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو جو ہیں ان کو تھوڑا سا بون لیں گے اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا ہم پانی شامل کریں گے تاکہ آلو ہمارے گل جائیں آلو کو بوننے کے بعد تھوڑا سا پانی شامل کرنا ایک دفعہ ہلا دیں گے اب اس کو ہم ڈاک کے پکائیں گے تاکہ آلو ہمارے گل جائیں اور ساتھ ساتھ اس کو ہم چیک کرتے رہیں گے اور چمچ لاتے رہیں گے تاکہ نیچے نہ لگے ہمارے گے ہے ہے موسیقی 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 ماشاءاللہ سے سالن ہمارا بلکل تیار ہو گیا اور آلو بھی ہمارے گل گئے اب اس لاسٹ میں اس میں سبزدنیاں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحی تازہ سبزدنیاں اپنے کھیت سے لیا موسیقی 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 یہ ایڈی ہو گیا اب اس کو ہم نیچے اتار لیتے ہیں سالنا ہم نے بنا لیا ہے اب روٹیاں بناتے ہیں موسیقی 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 اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ویڈیو پساند آئے گی اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اللہ حافظ